اب بخائی صاحب دو چیزیں ہیں ایک تو چیئرمن پی ٹی آئی کے ناہل ہونے کی بات جس پر میر صاحب نے بھی کہا ہے وہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے میں آپ کی رائے لے لیتا ہوں کہ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ خان صاحب بھی یہ بار بار جو ہے وہ کہہ چکے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی یہ کہہ چکے ہیں کہ مقصد یہی تھا آپ الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں بھی وہ کرتے رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ چار یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ جائے اور اگر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو پولٹیکل ایک بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا دیکھئے جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے یا جہاں تک میں منظر نامے کو صحیح طریقے سے جج کر پایا ہوں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی مین سٹیم کی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی پاکستان کے اوپر پابندی لگے کسی بھی پ اچھا اقدام جو ہے وہ نہیں کردانا ہے اب بھی میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بھی پیپلٹس پارٹی کی لیڈرشپ بھی دباغے دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی پر پابندی لگتا ہے میں نہیں ہے اب رہ کے سوال اس پارٹی کے چیف کا دیکھئے ان کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے تین چار اور ٹیررزم کے مقدمات میں وہ نامزد ہو گئے ہیں اور اب جیشت گردی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کے خلاف ان کی تعلق د ان کو عدالتیں بار بار طلب بھی کر رہی ہیں تو اسلام آباد میں دفعہ چتانیس لگی ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے سیکشن مال فارٹی فور جو ہے وہ منافذ ہے اور یہ اندیشہ ہے اور یہ خدشہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی کی ہے کہ شاید صاحب کی گرفتاری کا فقط جو ہے وہ اب قریب آ رہا ہے اصل میں یہ گیج کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو ان کی پارٹی کی طرف سے اس قسم کا رتے عمل سامنے آ سکتا ہے یہ وہ اہل نقطہ ہے جس کے اوپر ابھی تک کوئی نتیجہ آخذ کرنے میں کانیاب نہیں ہو سکے لیکن جو تین مین کیسز تھے ان کے اوپر جن کے اندر آج تک مقدماتوں میں پیش نہیں ہوئے چاہے وہ توشہ خانہ ہے چاہے وہ فان پڑھنی ہے چاہے وہ ٹیرن خان کی ودیت کا معاملہ ہے یہ ان ایشیوز کے اوپر انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ درجلوں بار عدالت کو ہنونگ کیا ہے ابھی حال میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ یہ توشہ خانہ کیس جو ہے یہ قابل سماعت ہے اس کے اوپر دو دفعہ وہ اپیل میں جا چکے ہیں ایک دفعہ یہ کیس رمانڈ ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ عدالت میں لکھا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ پھر اس کے باوجود کے بارے کرتاری کی بات تک بات پہنچ گئی تھی وہ اس کے باوجود عدالت میں نہیں گئے اور انہوں نے حسلے کو بھی ہائی پورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے تو اگر یہی رمیہ رہتا ہے تو اگر انہوں نے خرفتاری نیچنلی کی بات ہوگی تو پھر زمانڈ کا جو معاملہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ صحیح وقت آگیا ہے کہ اس پارٹی چیپ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جائے یا وہ کچھ انتظار میں ہیں اور یہ کرنا بھی کیا حکومت خود ہی چاہتی ہے بخائی صاحب انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آج بڑی اہم خبر ہے الیکشن سے پہلے حکومت ایک بڑے پیوانے پر یہ اصلاحات جو ہے وہ چاہ رہی ہے فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی پارٹی پر پابندی لگانی ہے تو سپریم کورٹ کی بجائے وہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس جائے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرل ریفارمز کی بات پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ خود جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا اس کے دوران بھی یہ بات کی کہہ جی کہ یہ الیکٹرل ریفارمز کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے یہی ایک کمیٹی بنی تھی جس کے علی زبر صاحب بھی ہے اس کمیٹی نے بھی کوئی فیصلہ کر کے نہیں دیا ہے اب ہم سننے کے قریب جو ہے الیکٹرل روز میں دوہزار ستارہ کے امیڈمنٹس کی جا رہی ہیں اور ان میں سے ایک کا حوالہ وہی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ یہ اختیار جو ہے نہ سپریم کورٹ کے پاس ہوگا نہ الیکسن کے مشین کے پاس ہوگا بلکہ یہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگا اب ان ترامین کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا روائی ہے کہ انہوں نے تو بائیک آٹ کر دیا ہے اس کو بیٹی لہذا جس اجلاس آپ مالا دے رہے ہیں اس میں آج یہ ڈیولمنٹ ہوئی ہے اس پر تو انہوں نے بائیک آٹ کر دیا ہے لہذا یہ تو تیب کیا پی ٹی آئی ان اصلاحات کو تسلیم نہیں کرتا ویسے اس کی وجہ کیا ہے بخائی صاحب یہ تو میرے خیال میں اس کو مزید صاف اور شفاف بنانے کیلئے کی گئی اصلاحات اور یہ سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کو اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس وقت چھائے پڑے عوام نے ہمیں ووٹ دینے ہے تو اصلاحات ہوں گی صاف اور شفاف الیکشن ہوگا ان کو سوٹ کرنا چاہیے دیکھئے میرے خیال سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے اور یقینی طور پر محمد حضور عمان کی جماعت جی ایو آئی بھی مل کے کچھ ایسا تطریقہ کار بزا کر رہے ہیں جس میں پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا جائے یا پی ٹی آئی مائنس ہو جائے ان کا خطشہ ہے ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کو یہ خطشہ ہو لیکن اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس پارٹی کی میٹنگ میں شامل ہو کے ان اصلاحات ان امنمنٹس کو ہونے سے روکتے لیکن انہوں نے ماضی کے رویے کی طرح سے ایک بار پھر جو ہے بائی کھاٹ کر دیا ہے اور اس پروسس سے علیہ در ہے کہ انہوں نے موقع فرام کیا ہے کہ وہ اصلاحات کی امنمنٹس کر کے اور معاملے کو آگے بڑھائیں جی سعی اچھا بخائی صاحب پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بھی خبر جو ہے وہ آگے یہ نوٹیفگیشن نکل چکا ہے پی ٹی آئی نے ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیا ہے تو یہ بہت بڑا دھچکہ ہے میرے خال میں پی ٹی آئی کے لیے اس طرح سے بھی کہ ان کو نکالنا پڑ رہا ہے کیونکہ پرویز خٹک صاحب کی افادیت سے کون واقف نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے اندر بھی دیکھیں ایک نرش یہ ہے کہ میرے خیال سے جیسا کہ ایک رویہ ہم نے دیکھا ہے بارٹی کے چیف کا وہ ہر اس ٹینی کو کٹ رہے ہیں جس کے اوپر وہ خود بیٹھے ہیں چاہے وہ پنجاب کی سمجھ کی اس کو تعلیل کر دیا کے پی کے کی سمجھی تھی جو کی سمجھ تھی اس کو تعلیل کر دیا ایک سو پچپن لوگوں کو نیشنل سمجھ جیسے لے کے باہر آگئے اور کہیں کہ رہے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے لیکن جو اس وقت فیصلہ انہوں نے کیا ہے یقینی طور پر جنہوں نے پارٹی کے ڈسیپنن کی خلافرزی کی ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن پرویز خٹک اس وان پرسن جس کی وجہ سے اکی پی کے میں دو دفعہ ان کو اکثریت حاصل ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں سویسائیڈل ایکشن انہیں چاہیے تھا لیڈرشپ کو کہ وہ پرسو کرتے ان کو ان کے بارے میں جتنی لوگوں سکتگو کی گئی جتنے انگارڈڈ بیانات بیئے گئے اس نے ان کو انوائے کیا ہے انہوں نے جب انہوں نے شوکاز نوٹس سے چھو کیا تو انہوں نے باتا کہ تاری ملازم نہیں ہوں جو ان نوٹس کے جواب دیتا ہوں ان کے قد کاٹ کے لیڈر کے لیے شوکاز نوٹس کا ایشو ہونا ایک بڑا نقصان ہے پی ٹی آئی کے لیے اور خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کے لیے دوبارہ حکومت بنانا جوانے کے خواب جیسا ہو سکتا ہے جو جائم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہے اور وزرعظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے اپیل کی ہے کہ دعا کیجئے کہ آج یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے پھر اکڑا منظور ہو جائے بخائی صاحب یہ اپیل کی گئی ہے وزرعظم صاحب کی طرف سے قوم تو دعائیں کافی عرصے سے کر رہی ہے کہ مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں لیکن مجھے یہ بتائے گا کہ کیا واقعی مسئلے حل ہو جائیں گے کیونکہ ساتھ ساتھ وزرعظم صاحب نے ڈرائیا بھی اور انہوں نے کہا یہ بہت مشکل پروگرام ہے اور مجبوری میں لے رہے ہیں دیکھئے کہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی خواہش تھی کہ ایسا نہ ہو اگر آپ کو یاد ہو کہ پی ٹی آئی جب حکومت سے باہر نکلی تو انہوں نے شاکترین صاحب نے دو صوبائی حضراء خزانہ کو کہا کہ ایک لیٹر لکھ دیجئے ایم اف کو کہ کرزہ نہ دیا جائے پاکستان کیونکہ پاکستان یہ کرزہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے آپ تصور کیجئے کبھی ایسا ہوا ہے دنیا کی کسی بنینا ریپبلک میں بھی کہ پاکستان کے نیشنل پاکستان کے ذمہ دارے ادھوں پر خائز لوگ جو رہے ہوں وہ اس قسم کی سازش کریں ایک تو یہ ان کے لیے یقینی طور پر یہ نمہیں ماتم ہوگا وہ اپنے چہرے اپنے باہر نوچ رہے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں وزیراعظم نے کہا کہ دعا کرنی چاہیے قوم کو کہ آج وہ معاہدہ ہو جائے جو آخری منزل ہے جس کے بعد فنڈ ریلیز ہو جائیں گے یہ تو ایک صورتحال ہے دوسری صورتحال یہ ہے کہ جس چیز کا دعویٰ کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے خاص طور سے پرائنسٹری کی طرف سے اور مارکستان مسلمی مول کی قیادت کی طرف سے اور آرسو پیپنس مارٹی اس کو بھی کریڈن جاتا ہے کہ ہمیں دو سمو مالک جو ہے اس مشکل وقت میں ہماری مد خلیں گے وہ مد جس کو ایک خواب کہا جا رہا تھا جس کے بارے میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پی ٹی اے کی ٹاپ لیڈرشپ کے بیانات یہ تھے ان کو کوئی مول لگانے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو کوئی دو ٹکے نہیں دے گا آپ نے اس کے پر باتچیت بھی کی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا